اسلام علیکم دوستو کیسے لوگ امید کرتا ہوں سب خیر خیر سے کبھی زندگی اچھی اور خوشحال جا رہے ہو جو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہم ملتان گئے تھے تو رابر سے تین کے سیٹ اپ میں لیکن بہت خفگان سے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ میرے دل یہ ویڈیو بنانے کی چاہت بھی نہیں کر رہی تھی کیونکہ بہت خفا ہو گئے تھا بہت ڈسپوائنٹڈ ہو گئے تھا جب ہم ترابر سے تین سے ملے اور انہوں نے کہا میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ل ایک ویڈیو بنا دے چھوٹی سی ہماری چینل کے لیے کہ جس میں آپ اتنا کہے دے کہ آپ یہ چھوٹے یوٹیوبرز ہیں ان کو ذرا سپورٹ کریں ان کو حصلاف ضائع کریں ان کو موٹیویٹ کریں ہمیں موٹیویٹ کریں تاکہ ہماری بھی کچھ حصلاف ضائع ہو تو انہوں نے بلکل صاف انکار کر دیا میرا دل خود بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ ویڈیو بناو لیکن بہت دلازاری ہوئی میری دل کی اور اتنا دور سفر کر کے ہم پیشاور سے ملتان گئے تھے ہمارے صرف ٹائم کا ضائع نہیں ہو بلکہ بہت سے خرچیں بھی ہو گئے ہمارا جو قیمتی وقت وہ بھی ضائع ہوگا ہماری جو صحت تھی اس میں بھی بہت متاثر ہو گئی نا تو بہت زیادہ تکلیقفات ہم نے تے کیا تقریباً دس گھنٹے کا سفر ہم نے تے کیا تھا ایک طرف سے اور دوسری طرف سے بھی دس گھنٹے کا سفر تے کیا تھا لیکن تراب نے ہمیں سپورٹ بالکل نہیں دیا اور باقی اچھی باتیں انہوں نے ہم سے کیے خود بہت اچھی ڈسکشن ہوئی تقریباً ہ ہماری گھنٹے آدھے گھنٹی کی اور انہوں نے بہت اچھے چٹیز بھی باقی تراب اور سبتین بہت اچھے بندے نائز بندے لیکن انہوں نے ایک بات ہے یہ خراب کہے دی کہ ہم آپ کے ساتھ ویڈیو نہیں بنا سکتے اور یہ میرے ایک اصول ہے یہ اور وہ وہ تو بڑی یوٹیوبر تو ان کا کوئی کچھ بھی نہیں چاہتا اگر وہ ہمارے ساتھ ایک ویڈیو بنا لے تو وہ اس کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے ہمیں سپورٹ نہیں ہے لیکن آپ دوستوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کر لے پلیز ہم اتنی خواری کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے تو راب اور سبتین کی ویڈیو اپلوڈ کیے لیکن اتنا اچھا رسپونس نہیں آ رہا اور اس کے بعد ہم ملتان میں سامت بھائی بیٹس کے بھی ساتھ گئے تو انہوں نے ہمیں بہت اچھی طریقے سے ویلکم کیا خوب اچھی طریقے سے ڈسکشن ہوئی ہمارے کی ویڈیو بھی انہوں نے بنائی اور انشاءاللہ اسی ویلوگ کے بعد انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی ہم ا اپلوڈ کریں گے بس آپ سے یہی گزارش ہے یار کے ہمیں کچھ سپورٹ دے دے تاکہ ہم بھی اور یوٹیوبر کی طرح آگے بڑھے اور جو ویڈیو آپ یہ ابھی دیکھ رہے یہ بھی میں نے چھپکے سے بنایا ہے اس لیے کیونکہ میں یوٹیوب کی فارمیٹ میں ویڈیو بنانا چاہتا لیکن وہ چھوٹے نہیں تھے نا تو میں نے جیب میں موبائل رکھے یہ ویڈیو بنائیے اور بہت چھپکے سے کیونکہ اگر میں اتنا دور سے آئے تو کچھ ویڈیو بنا کر ہی جاؤں گ ہاں نا یہ اتنے اس تیارا خالی ہاتھ تو نہیں جا سکتا اور باقی بس آپ آپ سیٹ اپ کی ویزٹ کر لے آپ کو انشاءاللہ سب کچھ دیکھیں گے ہم اس شہر کے ساتھ بھی کڑے ہو گئے اور گئیہ کے ساتھ بھی ہم نے گفشب بہت لگئی ہے اور وہ جو آپ نے بلیک والا گئیہ کیا بچہ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ابھی تک بیمار ہے ابھی تک سٹ نہیں ہوا اور نوید بھائی بھی سیٹ اپ کے دیکھ بال کر رہے ہیں گئیہ کو دیکھ لیں اور چٹو بیٹو کو دیکھ لیں وہ بھی خوف مست دیکھ لیں اور گئیہ تو کانا کہا رہی ہے اور بکری کو دیکھ لیں وہ بھی اس کے ساتھ مزے میں کانا کہا رہی ہے تو بس دوستو صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیس سپورٹ کریں اتنے خواری سے ہم آپ کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں اتنی خرشے کرتے ہیں اپنے ٹائم کو ضائع کرتے ہیں بس یہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ بس ہمیں سپورٹ کریں پلیس سے پلیس سپورٹ کریں جلدی سے جلدی کریں تاکہ ہماری بھی حفظلہ ضائع اور نوید بھائی یہ کہہ رہ نے اس کو ایک ہفتے مرشلہ کسی کو دے دے گی عمر کا جب شیر کو دے دے گی تو وہ آپ پر کیا رکھیں گے تو انہیں کہا کہ سرپریز ہے میں نے کہا کہ کیا سرپریز ہے ہمیں بھی بتاؤنا انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتا تھا لیکن چپکے چپکے سے میں نے اسے بات مو سے نکل ہوا دی انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ ٹائگر لائیں گے ٹائگر ہاں دوستو بلکل آپ نے بلکل صحیح سنا انہوں نے کہا کہ ہم ٹائگر لائیں گے مینی زومیں اور یہ آپ لوگوں کے لئے بڑا سرپرائز تو ہمیں تو سرپرائز کا پتہ چل گیا اور دوستو کو بھی میں نے بتا دی تو انشاءاللہ سرپرائز کو سرپرائز ہی رہنے دیتے ہیں اور اس طرح کچھ بات کو وائرل نہیں کرتے صحیح انشاءاللہ لیکن تراب اور سبتین انشاءاللہ ہمیں جو سرپرائز دیں گے وہ انشاءاللہ ٹائگر ہے جو نیو آنے والا جو شیئر کی جگہ جو ہے وہ ٹائگر ہوگے انشاءاللہ آپ اس کے ویڈیوز میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تو بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ پلیز سپورٹ کریں ہماری ویڈیوز کو پوری واش کریں تاکہ ہماری بھی جو پوری خواہشیں ہو بھی پوری ہو سکیں صحیح میں تقریباً بہت وقت سے یوٹیوب پر ہوں تقریباً چار سال سے میں نے یوٹیوب جوائن کیے کبھی کس طرح ہی ویڈیوز ڈالتا ہوں کبھی کس طرح دیکھیں اب انشاءاللہ میں میں نے یہ اہد کر لیا ہے کہ انشاءاللہ جب وائرل ہوں گا تو اسی جانوروں کی وجہ سے وائرل ہوں گا بس باقی اور کچھ نہیں چاہیے مجھے نوید بھائی بھی صفائی کر رہے ہیں ابھی اور صفائی کیونکہ یار بہت ضروری ہوتی ہے جانوروں کو خیال رکھنا بالکل اسی کی ذیبہ ہے صرف ویڈیو بنا لیتے ہیں یہاں پر آ جاتے ہیں وہ بھی تقریباً شام کے جو شام کے وقت ویڈیو بناتے ہیں اور باقی جو ہے ریس ٹائی بھلکا ان کی بادشاہوی والی زندگی ہے ہمارے والے صاحب بھی کڑے نوید صاحب کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں تو بس دوستو یہی گزارش ہے آپ سے کہ انشاءاللہ ویڈیوز کو پوری وائک کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اچھے اچھے کمیٹ کریں اور ہماری اس ویڈیو کو اتنی وائرل کر دیں اتنی وائرل کر دیں کہ ہماری جو پوری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے سید انشاءاللہ اور باقی آپ کو اس سیٹ اپ کا ویزٹ کرواتے ہیں سبی کو شیئر کو دیکھ لیں ماشاءاللہ نوید بھائی ان کو موں میں ہاتھ دے رہے ہیں لیکن میں تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی انگلی نہ کال ہے نا ذرا احتیاط کریں لیکن نوید بھائی کہ مجھ سے یہ آدھی ہے لیکن جانور تو کس سے آدھی نہیں ہو سکتا آپ کو بالکل پتہ ہے جانور تو جانور ہوتا ہے اور نوید بھائی خوب اس کے ساتھ مستی کر رہے تھے اور شیئر بھی مستی میں تھا کیونکہ یار ایک دفعہ اس نے مجھ پر بھی اٹیک کیا ہے لیکن میں نے اس ٹائم ویڈیو نہیں بنائی اور میں خود بھی ڈر گئے کیونکہ شیئر بڑا چیز ہوتی ہے اور نے کہا کہ میں اب خود بھی اسے نہیں رکھ ساتا کیونکہ یار اسے پالنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو خوراک دینا بھی بہت ہمارے لئے مشکل ہے شاید کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے اس کی تو اتنی سوچ نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے دیکھ بال کرتا ہے یہ ہمیں خیال رکھتا ہے لیکن بس اس کی تو آٹیک کرنے کی شوش ہوتی ہے ان کی مائنڈ میں یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ بس صرف اپنے شکار کے پیچھے ہوتے ہیں کسی کو دوست نہیں بناتے ان کا یہی ماجرہ ہے آپ کو خود بھی پتا ہوگا کہ کس طرح باقی لوگ ہیں انہوں نے اس شیئر کو شکار بنے اچھی طرح سیٹ اپ بنایا ہے گئیہ گئیہ کو بھی رکھا ہے تقریبا ہر چیز انہوں نے سیٹ اپ میں رکھی اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ان کی یہ سوچ ہے کہ انشاءاللہ ٹائگر لے آئے ہاں جی بلکل دوستو انہوں کی سوچ ہے یہ کہ یہ ٹائگر لے آئے اور شیئر کو تبدیل کر لے کیونکہ اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے بلکہ ناممکن یہ ہے کیونکہ ہم لوگوں سے اس طرح سنبھالنا مشکل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر بچے بھی گھومتے ہیں اور اس نے تو شایان پر بھی اٹیک کیا تھا ہاں جی یہاں پر شایان بھی اٹیک کیا تھا اور یہ ابھی بہت خطرناک ہوں کیونکہ اسے وہاں بھائیہ نے بھی سکھا تھا کہ اسے چینج کر دیں یا چھوٹا سا بی بی لے آئے شیئر کا یا کوئی اور چیز لے تو انہوں نے سرپرائز رکھا ہے کہ ہم یویورس کو ایک سرپرائز دیں گے تو میں نے تو آپ سے وہ سرپرائز ریویل کر لیے تو وہ سرپرائز کیا تھی آپ کو میں دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ سرپرائز تھی ہمارے ٹائگر لائنے کی تو راب نے بھائی نے ہمیں خود بھی کہا کہ ہم انشاءاللہ ٹائگر لائیں گے لیکن آپ کسی کو بتائیں لیکن میں صرف آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ بھی کسی کو نہ بتائیں صحیح انشاءاللہ وہاں بھائی آگئی وہاں بھائی وہاں بھائی وہ تو کہہ رہا تھا کہ اپلا میرزو کو تڑھو وہ کیا ماجرہ تھا وہ دل سالہ نے شاہدی کرنے کو بھی شد رہا بھی شد رہا بھی شاہدی کرنے ہوسکتہ وہ کہہ رہا تھے کہ ہم نے مینی دون سارا بھی بھائی ہم Divine سارا اور وہ کہہ رہا تھے کہ ابو مدود بھی بلا لیے ایسے آج بیادر مدد میں بھائی مایر خود بھی اس کے لئے ایسے آپ کی جو بنایتی نا کہ دورد دور دور بے کہ ہم ستہر بھائی ستہر اور حانتہ رہا وہ موڈی بڑی دارتی اور اس کو قربان نہیں کیا تھا اس کی زندگی تھی ابھی بھی یہ قربانی کے لئے لائے چاند چکار لگوالی ہے اس میں نہیں نہیں آنے والے پہلے پہر تو بچی باتیں ہے وہ اس کے لئے چکر لگا کے زیادہ سوچا ہے اچھا شوک ہے اس کی تزوجہ نبھیں تو صرف یہ نہیں ہے یہ بھی بڑی چیز ہے ہم دو کہتے ہیں کہ ہم دو کہتے ہیں کہ آسان ہے آسان تو کوئی نوے تو بیلکل ان کو سنبالنے بڑا مشکل ہوتا ہے نا صرف پالنا تو نہیں ہوتا نا منیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے